حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ سب کے شجریں کھول رہا ہے آپ کے آبالے آپ کا محترم شاعر پہلی وقت کا تشریف لائیں بہترین ترنم بہترین انداز بہترین لہجہ بہترین فکر آپ سنیں دادو تحسین سے نوازیں محترم قرنائن عجبیری صاحب جتنے خوبصورت یہ ہیں ادنی خوبصورت صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیے حضرات ابھی تمام شورہ حضرات نے اپنے کلام پیش کیے میں سے پہلی مرتبہ آیا ہوں اتنی عمر نہیں ہے میری شاہری کی لیکن میں یہ سوچنے میں مجبور تھا کہ میں پڑھو تو کیا پڑھو آزم صاحب نے پڑھا فرحان بھائی نے پڑھا سب اپنے اتنے حساب سے شئر پیش کر رہے تھے میں نے کوشش کی کہ میں آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچوں کہ آپ سننا آخر کیا چاہتے ہیں پھر میں نے سوچا جو بھی پڑھنا ہے مولوں کے بارگاہ میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات میرا ساتھ دیں گے پہلی مرتبہ آئے ہوں بزرگوں سے دعاوں کا دالے ہوں نوجوانوں سے داد کا کیونکہ یہ میرا حق ہے سماس فرمایہ بھی فرحان بھائی نے بھی ایک رضیب پیش کی بیٹھ گیا اور شبور صاحب نے بھی پیش کی بیٹھ گیا تمام حضرات میرا ساتھ میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اس بیٹھ ریئر کی عزیز پہ آپ تمام حضرات کھڑے اٹھے گے دعا دیں گے سماس فرمائیں سب سے بہت امیر کے امام حسن کا زمانہ رہیات کر لیجی امام حسن کے زمانے میں ایک کمیرین نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ملنبار کے ساتھ امام حسن نے کیا جواب دیا سماس فرمائیں دیکھیں تجھ میں نا پاک لہو کا ہے اثر بیٹھ گیا تجھ میں نا پاک لہو کا ہے اثر بیٹھ گیا شجرے بدل میں غلاست کے سمر بیٹھ گیا بولنا میں سنچرہ تیسرہ جودہ شجرے بدل میں غلاست کے سمر بیٹھ گیا تو تیری تو تیری عوقات نہیں بولا علی کا بیٹھ تیری عوقات نہیں بولا علی کا بیٹھ بیٹھ یہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے ادھر بیٹھ گیا بیٹھ 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 اشت کرتے ہیں ریاقاری نہیں کرتے کبھی جنت کی خاطر ہم ازاداری نہیں کرتے ہیں حقیقت عشق کرتے ہیں ریاقاری نہیں کرتے کبھی جنت کی خاطر ہم ازاداری نہیں کرتے تو ازاداری کے دشمن سے جو بیزاری نہیں کرتے ازاداری کے دشمن سے جو بیزاری نہیں کرتے ہم ایسے بے ضمیروں سے ملنساری نہیں کرتے برا مت مانی سرکار ہم حق ہی سنائیں گے برا مت مانی سرکار ہم حق ہی سنائیں گے برا مت مانی سرکار ہم حق ہی سنائیں گے کبھی حق والے باطل کی طرف داری نہیں کرتے سنے گا انشاء اللہ کبھی حق والے باطل کی طرف داری نہیں کرتے تو صدا اٹھی ہے خیبر سے سنو سنو تاریخ کا جملہ سنو تاریخ کا جملہ صدا اٹھی ہے خیبر سے سنو تاریخ کا جملہ بھگوڑے لوگ لشکر کی علمداری بھگوڑے لوگ لشکر بلکے نعرہ لگوانا بھائی پیچھے سے حمد دونے انشاءاللہ چلو میں نعرہ لگاتا ہوں یہاں سے جو حضر بیٹھے ہوئے میں نعرہ لگتا ہوں سب ملکے جس کے دل میں جتنی مولا سے محبت ہے میں آیا ہوں اپنے آپ کی داکت ہو لے گی جب میں انشاءاللہ اور جب میں اپنی گفتگو کے اتدام پر ہوں گے انشاءاللہ سب مجھے دعای دیں گے سب ملکے میں ساپنا آنا رہے گی نعرہ لگی نعرہ لگی صدا اٹھی ہے خیبری سے سنو تاریخ کا جملہ بھگوڑے لوگ لشکر کی علمداری نہیں کرتے شیخ میں انشاءاللہ راتہ بزا محضور ہوں گے اس بات رمائے بھگوڑے لوگ لشکر کی علمداری نہیں کرتے یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اس لیے اچھا سارے جہاں سے اس لیے اچھا یہاں پر مجلس و ماتم میں بمباری نہیں یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اس لیے اچھا یہاں پر مجلس و ماتم میں بمباری نہیں کرتے تو عزاداروں کی یہ بھی خاص ہے پہچان دنیا میں عزاداروں کی یہ بھی خاص ہے پہچان دنیا میں وطن سے ہم کبھی بھی اپنے غزداری نہیں کرتے وطن سے ہم کبھی بھی اپنے عباس وقت میں دا مولا باس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کی انشاءاللہ عبادہ تب کہنچیں گے دعا کو طالب ہوں پہ سمان سمان ہے مولا باس کے حوالے سے مطبط تنشید ترام قام و بسم اللہ بسم اللہ حضرت حضرت یہ کلام میں دل کی بہت طریق ہے اپنے سمجھتا ہوں شاید انہی اسی کلام کے وجہ سے میں حقاق ہیں شاید میں زیادہ گوستنگو کرنے کا وہ نہیں ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں چھوڑی اس نبی ہے جب مولا باس نے اسلام کو گھر بلا کے میدان میں زر کا دورت ترالہ اس دیا گیا ہے یا تمہاری طرف فاجرہ کو سو جادہ کی طرح تو آخر مولا باس کی کہا جواب دیا ہوا ان جو گفتگو کرنے اس مات سمائیں ایک مددہ اور دو تنشید انشاءاللہ نتیجہ دوں گا افی انشاءاللہ زیادہ تمام ترام قام و آلہ مقام حضرت ترام سات دن میں جواب ترام قام و آلہ مقام حضرت ترام قام و آلہ مقام حضرت ہر ایک امام کا تجھ کو سلام حضرت ہر ایک امام کا تجھ کو سلام حضرت ورق ورق پہ لکھا ہے کتابِ طاعت کے ورق ورق پہ لکھا ہے کتابِ طاعت کے اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے عباس اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے عباس یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگِ کربوبلا یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگِ کربوبلا یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگِ کربوبلا تمہارے چھوٹے سے اصدر کا کام ہے عباس تمہارے چھوٹے سے اصدر کا کام ہے آخر مولاد پاستی کیا جواب دے گا حضرت پوری قوت سے پڑھو میں اشیر اگر آپ حضرت کی سمجھتے تو پہنچے دعا دے دیگا تیرا مقام وہ عالی مقام ہے عباس ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس ورق ورق پہ لکھا ہے کتابِ طاعت کے اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے عباس یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگِ کربوبلا تمہارے چھوٹے سے اصدر کا کام ہے جہاں تک بھی نظر ذریتا حد نظر تمام حضرت کی خطابیں پیش کر رہا ہوں میں شیر مولاد پاست کی علم کے سامنے اگر آپ تک پہنچے دعا میں یاد ہے یہ انشاءاللہ آپ تک ہی شیر پہنچا تو میں اور پڑھوں گا نہیں تو آپ کی ذہمت تمام مولاد پاست فرماتے خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے حسین دے دے اجازت تو سارے لشکر کو فقط میں گھور کے دیکھوں ممات آ جائے جو پانی لانے کا کہتے حسین خیموں میں فقط میں سوچ لوں نہر فراد آ جائے جو پانی جائے ممتاز 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 موسیقی